بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکہ ہمارے کاسٹ اکاؤنٹنگ سبجک میں یہ چپٹر نمبر فور ہے کاسٹ والیوم پرافٹ جس کو ہم شارڈ میں سی بی پی کہہ دیتے ہیں کاسٹ والیوم پرافٹ ان بریک ایون انیلیسز سی بی پی ان بریک ایون انیلیسز تو آج میں یہ کوش کروں گا کہ اس چپٹر کو میں ایک سے زیادہ چھوٹے چھوٹے ویڈیوز میں بناوں ذرا آسان ہو جائے گا مستقل ایک بڑی ویڈیو ذرا مشکل ہو جاتی ہے سب سے پہلے ہے سی بی پی انیلیسز یا کاسٹ پرافٹ والیوم پرافٹ ان بریک ایون انیلیسز ڈیفائن پہلے ڈیفنیشن ہے سی بی پی انیلیسز ٹوگیدر ویڈ کاسٹ بیہیویر انفرمیشن ہیلپ مینجر پرفارم مینی یوسفل انیلیسز تو اس انیلیسز کی مزہ سے ہم کتنے سارے یوسفل انیلیسز کر رہتے ہیں کچھ کے آپ ایکزمپل اس چپٹر میں بھی دیکھیں گے سی بی پی انیلیسز ڈیل ویڈ ہاو پرافٹ ان کاسٹ چینجز ویڈا چینج ان والیوم تو والیوم میں جو چینج آتے ہیں پروڈکشن بڑھتی ہے کم ہوتی ہے اس کا کاسٹ کے ساتھ اور پرافٹ کے ساتھ کیا ہے اس کا کاسٹ پر کیا ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا پرافٹ پر کیا ایفیکٹ ہوتا ہے یہ ہے سی بی پی انیلیسز مور سپیسیفکلی ایفیکٹ ہوتا ہے ایفیکٹ آن پروفٹ آف چینجز ان سچ فیکٹر اس ویریابل کاؤس فیکس کاؤس سیلنگ پرائیسز والیوم این میکس آف پروڈک سوڑ اب اگر زیادہ سپیسیفک ہو کر بات کریں تو اس میں کئی چیزیں دیکھی جاتے ہیں بالفرص پروفٹ پر ایفیکٹ دیکھا جاتے ہیں کس چیز کا جیسے ویریابل کاؤسٹ کا پروفٹ پر کیا ایفیکٹ ہے فیکس کاؤسٹ کا کیا ایفیکٹ ہے سیلنگ پرائیس کا کیا ایفیکٹ ہے والیوم آف پروڈکشن کا کیا ایفیکٹ ہے اور اگر کمپنی میں ایک سے زیادہ پروڈکس ہیں تو کون سے پروڈک کتنی مقدار میں سیل کریں تو اس کا پروفٹ پر کیا ایفیکٹ ہے یہ خود ایک ایفیکٹ ہے ہم ابتداء جو ہے میکس آف پروڈک سے نہیں کریں گے سمپل کیس سے ابتداء کریں گے جس میں کمپنی میں صرف ایک پروڈک بنتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ بڑی کمپنیوں میں بڑی تعداد میں پروڈکس بنتے ہیں اور وہ مختلف پروڈکس ہوتے ہیں تو وہاں میکس آف پروڈکٹ والی پاس زیادہ اہم ہو جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو سی وی پی انالیسز ہم کرتے ہیں ہم کاؤسٹ کو سٹڈی کرتے ہیں ہم سیلز کو سٹڈی کرتے ہیں نیٹ انکم کو سٹڈی کرتے ہیں اور ان کا آپس میں ریلیشنشپ سٹڈی کرتے ہیں اس تمام جو تگدو ہم کرتے ہیں اس سے مینجمنٹ اس پوزیشن پہ آ جاتی ہے کہ وہ کتنے سارے پلاننگ دیسیجن جو ادروائس اندازوں سے لینے پڑتے ہیں تو اندازیں کئی دفعہ غلط ہو جاتے ہیں تو اب ڈیٹا کے بیس پہ اور زیادہ بہتر انداز میں پلاننگ دیسیجن ہم لے سکتے ہیں بریک ایون انالیسز سی وی پی انالیسز کا ایک پارڈ ہے اور یہ وہ خاص پارڈ ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہمیں نو پروفٹ نو لاس پہ جانا ہے تو کتنی پروڈکشن کرنی پڑے گی تو بریک ایون کا مطلب نو پروفٹ نو لاس والی بات ہو لیکن سی وی پی انالیسز میں پھر صرف یہ نہیں ہوتا ہم بالفرد یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر دو لاکھ کمانے تو کتنی پروڈکشن کرنی ہے تو یہ سی وی پی میں آئے گا یا بریک ایون میں نہیں آئے گا کیونکہ بریک ایون کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمیں نو پروفٹ نو لاس پہ جانا ہے یہ سی وی پی کا ایک پار ہے بریک ایون انالیسز سی وی پی اس سے زیادہ جنرل ٹام ہے بہرال تو بریک ایون انالیسز جو ہے it determines the break even sales which is the level of sales at which total cost equals total revenue اور جب ظاہر ہے total cost total revenue کے برابر ہو جائے تو آپ کے پاس profit جو ہے zero ہو جاتا ہے اور لاس بھی zero ہو جاتا ہے کئی ایک questions ہیں جو سی وی پی انالیسز کی ملز سے ہم آنسر کرتے ہیں پہلا question یہ ہے what sale volume is required to break even مطلب ہے ہم کتنے product sale کریں جس کے بعد ہم break even position پہ آجیں اس کو آپ اپنی یونورسٹی کے مثال سے اس طرح لیں کہ کلاس میں کتنے student ہو جائیں کہ جس کے بعد ہمیں no profit no last پہ ہم چلے جائیں گے اور اس کے بعد ہم وہ کلاس شروع کر سکتے ہیں اگر اس سے کم student ہو تو وہ loss ہے اور وہ کلاس شروع نہیں ہو سکتی بالفرض آپ اس کے summer semester کی ایک کلاس سمجھیں تو کتنے تعداد میں students ہوں کہ اس کے بعد جو ہے ہم break even میں آجاتے ہیں no profit no loss پہ اگر اس سے comes to and ہو تو وہ losses ہے تو پھر ہم وہ کلاس شروع نہیں کر سکتے ہیں what sale volume is necessary in order to earn a desirable profit اور یہ break even سے آگے چلی گئی ہے بات اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پانچ لاکھ کمانا ہے تو sale volume کتنا ہونے چاہیے کتنے unit ہمیں sell کرنے چاہیے ہمیں کتنے unit sell کرنے چاہیے کہ اتنے profit ہمیں مل جائے what profit can be expected at a given sale volume اور اگر کسی نے آپ کو sale volume بھی ہوئے کہ اتنا sale volume ہے تو آپ profit کتنا expect کر سکے ہیں یہ question بھی cvp analysis part b part c دونوں cvp analysis کے part a جو ہے break even analysis کے جو cvp کا ایک portion ہے اور زیادہ اس سے آگے اہم بات کہ what how would changes in selling price variable cost fixed cost in output effect profits تو اب یہاں پر cvp analysis اور ذرا دلچسپ باتیں answer کر رہی ہے کہ selling price کا profit پہ کیا اثر ہے variable cost کا کیا اثر ہے fixed cost کا کیا effect ہے اور output کا production volume کا کیا effect ہے profits اور اور آنیلی how would a change in mix of product اب یہاں پر ایک سے زیادہ products اگر کسی کمینے میں باندھ رہے ہیں how would a change in mix of products sold affect the break even and target income volume and profit potential تو یہ کئی questions جو ہیں cvp analysis کے مدل سے ہم answer کر سکتے ہیں اور جو آپ سب management کے student ہیں اگر family میں کہیں پر کسی کمپنی میں کوئی manager ہے اس کے سامنے بیٹھ کر ان questions کو بتائیں اور وہ آپ کو ایک دم سے اس کی importance بتانا شروع کر دے گا کہ یہ کتنی اہم بات ہے اور ان بات سے ہم یعنی اس کے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ analysis کرنی پڑ کی ہے بہت اہم analysis ہے سب سے اہم idea جو ہے آپ کو یا starting idea آپ نے contribution margin کو سمجھ رہا ہے آہ فار accurate cvp analysis a distinction must be made between cost as being either variable or fixed وہ cost جو variable ہیں اور وہ cost جو fixed ہیں بہتر cvp analysis کے لئے آپ کو ان دونوں کا فرق کرنا بہت ضرور ہے اور اس حوالے سے اگر کچھ ایسے cost ہیں جو semi variable ہیں mix cost ہیں تو ان کو separate کرنا ضرور ہے fixed cost اور variable cost میں ان کو separate کرنا ضرور ہے ویسے یہ کام جو separation کا ہے یہ پچھلے chapter میں پڑھ چکے ہیں جب ہم نے high low method سے بھی mix cost کو high low method سے بھی mix cost کو variable of fixed component میں الگ الگ کیا تھا اور ایک دوسرا method تھا ہمارے پاس جس کو method of least square کہتے ہیں اس کی مدد سے بھی ہم fix اور variable component میں الگ الگ کر لیا تھا تو بارل یہ کام ہم پہلے کر چکے ہیں تو اب آپ کو یہاں سمجھ آ رہے کہ اس chapter کو cvp analysis کو بہتر سمجھ لیے آپ کو پچھلے chapter اچھا کبر ہو جانا ضرور ہی ہے بارل in order to compute the break even point and perform various cvp analysis note following important concepts اب یہ کچھ concepts ہیں جو ضروری ہیں اور ان کو آپ کو سمجھ نا ضروری ہے سب سے پہلے ہم define کر رہے ہیں اور اب میں mouse pointer کی ملز سے آپ کو دیٹیل سے خوش کروں گا سمجھ گا سب سے پہلے آپ نے contribution margin کو سمجھ نا مطلب اس فکرے کا کیا مطلب ہو اگر میں اس فکرے کو سمجھ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ contribution margin equal to sales minus variable cost اس فکرے کو پھر دیکھیں the contribution margin is excess of sales over variable cost of a product فلحال fixed cost کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا contribution margin equal to sales minus variable cost ٹھیک ہے نا تو یہ کہ sales variable cost سے کتنا زیادہ ہے یہ contribution margin ہماری sales variable cost سے کتنی زیادہ ہے یہ contribution margin اور sales variable cost جتنی زیادہ ہو جائیں وہ ہی amount ہوتی ہے جو fix cost cover کرنے کیلئے ہمارے پاس available ہوتی ہے تو بہرحل یہ contribution margin وہ amount ہوتا ہے جس کے بعد اس سے آپ fix cost minus کرتے ہیں اور اگر کچھ بد کیا تو آپ کو profits ہو جاتے ہیں بہرحل یہ ہمارے پاس contribution margin کا فارمولا ہے cm equal to s minus variable cost لیکن یہ cm contribution margin یہ تمام units کا ہے یہ overall تمام بلفرز ایک کمی میں 1000 unit بنائے گئے ہیں production 1000 unit کی ہے یا 1000 unit ہم نے sale کی ہیں تو یہ 1000 کے 1000 unit کا ہے cm یہ overall total contribution margin ہے یا ہمارے پاس total contribution margin ہے contribution margin per unit بھی calculate کیا جاتا ہے اور اس کو unit contribution margin کہہ دیتے ہیں یا contribution margin per unit کہہ دیتے ہیں یا unit contribution margin کہہ دیتے ہیں یہ برابر ہوتا ہے price مطلب ہے sale نہیں اب ایک unit کی price minus یہاں overall variable cost نہیں ایک unit کی variable cost تو چونکہ یہاں تو total کی بات ہو رہی تھی میں نے کہا تھا کہ اگر کم نہیں 1000 unit produce کر کے sell کی ہیں تو 1000 unit کی sales کی price 1000 unit کی total price کیا ہے minus 1000 unit کی total variable cost کیا ہے اور اس نتیجے میں جو contribution margin آئے گا وہ بھی total کا ہوگا 1000 units کا ہوگا یہ total contribution margin کا formula ہے یہ unit contribution margin کا formula ہے unit contribution margin کا مطلب یہ ہے کہ یہ total contribution margin ہے اس کو 1000 unit کا ہے تو 1000 پہ divide کرنا پڑے گا بار unit contribution margin معلوم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لیکن یہ اس صورت میں کیا price fix ہو تو sales price سے آپ variable cost per unit minus کرنے پی ہے sales price per unit اور بھی variable cost per unit تو بار پی منس بھی آپ کا پاس unit contribution margin آج اور contribution margin کو ایک ratio کے فارم میں بھی show کیا جا سکتا ہے اس کی صورت پھر یہ ہوتی ہے contribution margin ratio ہم کہتے ہیں contribution margin ratio برابر ہوتے contribution margin divided by sales یعنی sales آپ کو پتا ہے کہ contribution margin آپ کے پاس sales minus variable cost ہوتا ہے لہذا اگر اس جگہ یہ قیمت لگا لیں تو contribution margin ratio آپ کے پاس برابر ہوگا sales minus variable cost by sales وائ اور چونکہ یہ LCM ہے تو یہ اس نمبر کو الگ divide کرے گا اور اس کو divide کرے گا دونوں ہی sales لہذا 1 ہو جائے گا تو 1 minus variable cost by sales تو یہ again total contribution margin کے ratio جو ہے یہ total سے معلوم کیا گیا ہے total sale total variable cost divided by total sales یا اس سے معلوم کیا گیا لیکن اس کو per unit data سے بھی معلوم کر سکتے ہیں یہ ہو جائے unit contribution margin divided by price اور unit contribution margin کا formula میں بتایا ہے پہلے وہ آپ formula ادھر put کر لیں تو یہ ہو unit کی variable cost per unit ہے اور یہ unit کی variable cost ہے اور یہ sale price ہے تو یہ اگر آپ غور کر یہ formula اور یہ formula بلکل ایک formula ہے یا یہ اور یہ ایک formula ہے فرق صرف یہ کہ یہاں ساری discussion جو ہے تمام units کی ہو رہی ہے اور یہاں per unit discussion ہو رہی ہے تو آپ بلکل بے شک ایک formula کی list بنائے تو یہ formula اور یہ formula ایک قسم کا ہے کیونکہ اس میں overall total میں discussion ہو رہی ہے اور یہ formula اور یہ formula ایک قسم کا ہے کیونکہ اس میں per unit discussion ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس وجہ سے contribution margin ratio کو ایسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں cost ratio یہ جو figure ہمارے پاس آ رہا ہے یہ figure یا یہ figure دونوں ایک ہی چیزیں it is variable cost ratio ٹھیک ہے نا تو اگر variable cost ratio آپ کے پاس 70% ہے variable cost ratio آپ کے پاس 70% ہے تو contribution margin ratio آپ کے پاس 30% ہوگا کیونکہ 70% 1 سے minus ہوگے 30% ہی رہے اور ظاہر 3 30% ہی ہوگیا اب یہ جو کچھ آپ کو یہ بتایا گیا ہے اس کو ایک example سے سمجھے بہتر سمجھائی آپ اچھا جی تو illustrate the various concept of CM contribution margin consider the falling data of company Z ایک company Z یہ اس کا نام ہے اس کے یہ کچھ data ہے پہلی بات یہ کمپنی کے sales 1500 unit کمپنی نے sell کی ہیں اچھا یہاں پر جو data ہم آپ کو بتا رہے یہ پر unit ہے یعنی یہ ایک unit کی بات ہو رہی تمام 1500 unit کی بات نہیں ہو رہی اور یہاں پر جو column data آپ کو بتا رہے گئے یہ تمام 15 کے 1500 1500 کے 1500 جتنی بھی unit ہیں ان سب کے مل کے بات ہو رہی ہے اور یہاں پر بات ہو رہی ہے پر پر سنٹیج میں ہو رہی ہے میں انشاءاللہ push کروں گا تھوڑا بہت آپ کو یہ چیز ہیں calculator پر ابھی load کر calculator پر بتا تو یہ آپ کے پاس basically contribution margin contribution approach پر income statement بنائی گئی ہے چلیں تھوڑا بہت calculator بھی ساتھ ساتھ دیکھ دیکھ calculator ذرا ادھر رنگ دیتے ہیں کہ آپ 1500 unit کا ہے اور ایک unit کتنے کا بیچ ہے انہیں 25 یہ آپ کے پاس selling price P ہے this is P 25 dollar is P اور اس 25 dollar کو اس سے multiply کریں ذرا ادھر رکھیں 25 multiply by 1500 تو یہ آپ کے پاس 37 500 آر ہے جو exactly ادھر یہ total sales ہے یہ ایک unit کے sale پر آنے والا revenue ہے اور یہ total sales سے آنے والا revenue ہے بارال اس figure کو جو آپ کو پتا ہے income statement میں اس figure کو ہم 100% sales کو ہم 100% show کرتے ہیں تو یہ figure ہمارے پاس 100% ہو گیا ہے یہ base ہوتا اس کے بعد variable cost sales سے ہم minus کرتے variable cost اور variable cost ہمارے پاس ہے $10 یعنی یہ جو unit ہم نے بیجا 25 ہمارے پاس جو variable cost ہے fix cost نہیں کر رہوالک discussion ہے variable cost ہمارے پاس جو v ہے جو small v ابھی میں تھوڑی دیر پہلے اوپر بتا رہا تھا وہ ہمارے پاس 10 ہے تو اب آپ دیکھیں کہ یہ figure کہاں سے آیا ہے 10 multiply by کتنے unit 1500 ہے کہاں سے آیا یہ دیکھے نا اتنے تو 10 multiply by 1500 تو یہ 1500 بہت آسان ہے لیکن پھر بھی کر کے بتا رہا ہوں یہ 1500 کہاں سے آیا باقی یہ 25 سے 10 minus کر تو 15 یہ contribution margin per unit ہے اور 37 500 سے اگر آپ 15 000 minus کرنے کیسے ادھر دیکھیں 27 500 minus 15 000 تو 22 500 یہ آپ کے پاس جو آگے یہ فگر یہ والا یہ contribution margin یہ per unit فارم میں ہے اور یہ total فارم میں ہے یہ contribution margin per unit فارم میں ہے اور یہ total فارم میں ہے ٹھیک ہے رجیب آخر میں آگیا percentage میں اب پرسنٹیج میں بات کر لے ٹھیک ہے نا جی اب آپ دیکھیں کہ یہ 40 کہاں سے آیا یہ 60 کہاں سے آیا پہلے آپ دیکھیں کہ میں بتایا 37 500 کو 100 کریں کیونکہ سیل کا فگر بس یہ 100 پرسنٹ ہے اب دیکھیں کہ 15000 کے سامنے 40 سے آیا 15000 divided by سیلز کتنی ہے 37 500 اور equal to 0.4 ہے اور اگر اس کو 100 سے مل ڈیپلائی کر لے تو یہ 40 ہے میرا خیال ہے اب آپ کو سمجھ آگے بیسکلی میں اس فگر کو اس پہ ڈیوائی کر کے دیکھیں ماؤز کے حرکت کو دیکھیں اس فگر کو اس پہ ڈیوائی کر کے 100 سے مل ڈیپلائی کیا ہے پھر دیکھیں 15000 divided by 37 500 equal to اور مل ڈیپلائی by 100 تو یہ آپ کے پاس percentage form میں variable cost آگیا باقی 100% 40% minus کر لے تو بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ 40 minus کر تو 60 آتا ہے چلے چلے یہ بھی دیکھ 100 minus 40 تو یہ 60 آپ کے پاس آگیا تو اس چھوڑی سی اگزامپل میں میں نے آپ contribution margin per unit contribution margin total form میں اور contribution margin percentage form میں ہر form میں کلکولیٹ گر بتاتے یہاں تک تو contribution margin کی کہانی ہے income statement آپ کو پتے اس پہ نہیں رکھتی وہ آگے چلتی ہے لیکن آگے وہ total form میں چلتی ہے percentage form میں ہم مزید بات نہیں کر رہے زیادہ ہم total form میں بات کر رہے کہ یہ جو آپ پاس contribution margin آگیا یہی fixed cost کو cover کرے گا اور اگر ہمارے پاس 15,000 fixed cost ہیں تو اگر کچھ بچ گیا تو وہ net income ہوگا دیکھیں ہمارے پاس ہے contribution margin 22 500 اس سے minus کرے fixed cost اور وہ 15,000 اور equal to 7,500 تو یہ آپ کے پاس net income ہو گیا باقی یاد رکھیں چونکہ یہ example ہے سٹوورٹ اس میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس میں کون سے فگر ہمیں given ہوں گے کون سے ہمیں معلوم کرنے ہوں گے یہ تھوڑا سا accountant کا اپنا مزاج ہے کبھی اس طرح ہوتا ہے بالفرض آپ کو یہ unit cost per unit selling price given ہوتا ہے اور یہ variable cost تو آپ اس سے یہ minus کریں تو آپ contribution margin per unit آج گا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ figure given ہوتا ہے اور یہ figure آج تو یہ تھوڑا بہت آپ نے اپنا ذہن استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے نجی کہ 25 سے کیا minus کریں کہ یہ figure آجائے اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا بہت اگر آپ ہلکی بھل کی mathematics آتی ہو ٹھیک ہے تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک چلے میں آپ کو یہ سمپل سا بتا دے تو سمپل سے example کے مدد سے ذرا paint میں دیکھیں اس کو ادھر دیکھیں میں بس کچھ رف سا لکھوں گا آپ میرے پاس board available نہیں ہے سمپوز یہ 10 آپ کو given نہیں ہے لیکن یہ given ہے کہ یہ 25 ہے یعنی price آپ کو given ہے اور آپ contribution margin per unit given ہے ٹھیک ہے آپ کو کیا given ہے آپ p given ہے یعنی آب sorry اس طرح کی writing ہی ہوگی آپ کو p given ہے p is equal to p is equal to 25 25 25 25 p given ہے اور آپ کو contribution margin per unit unit contribution margin cm m contribution margin per unit آپ given ہے یاد رکھیں یہ per unit ہے please کیونکہ آپ میں اتنا اچھا اس میں writing نہیں کر سکتا سپوز یہ 15 given ہے اس code کے لئے کیا چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں بارت تو یہ selling price given contribution margin given ہے اور آپ کو آگلا کہتا ہے کہ variable cost per unit مجھے معلوم کر کے بتا دیں یہ given نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ given نہیں تو basically آپ کو پتا ہے کہ آپ basically کریں کیا کہ 25 سے 25 سے آپ minus کریں گے V کو اور اس سے جو answer آئے گا وہ ہوا contribution margin اور وہ answer ہے 15 1 5 اب یہ simple سا مہد مہد ایسے کہ V ادھر آ جائے گا اور یا ہمارے پاس اتھر ہو جی گا 25 25 minus 15 اور equal to V باقی آپ دیکھ سکتے کہ 15 ادھر آیا تو negative ہو گیا V negative تھا ادھر جا کے positive ہو گیا اور اگلے step میں V equal to 10 لگ سکتے ہیں تو hopefully اس طرح کے کار پر کیونکہ یہ بات آپ کو نہیں کائی teachers جو ہیں باقی اس کو save کرنے کی ضرورت نہیں ہیں وہ یہ information mix کر کے دیتے کبھی وہ یہ information دے دیں گے کبھی یہ دے دیں گے کبھی یہ دے دیں گے تھوڑے بہت آپ کے پاس اپنی اکل حاضر ہونی چاہیے یاد رکھیں کارسٹ اکاؤنٹنگ یاداش کا کام نہیں ہے اس میں اکل حاضر ہونی ضرور ہی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ اور اوورال ویریبل کا مختلف جو ریپورٹس بندی ہے اس کا structure آپ کو سمجھ آنے چاہیے یہ پتہ لگنا چاہیے کہ سیل سے یہ چیز مائنس ہوتی ہے یہ لیس اہم ہے سیل سے یہ مائنس ہوتی ہے تو کانٹریبیوشن مارجن آتے اور اس سے پھر مائنس ہوتے ہے یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے یہ اور اسی چیز کو معمولی مینج کر کے جس طرح بہت میں نے آپ کو بتایا تو اس سے آپ یہ کیلکولیشن کر سکتے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اسی پیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں یہ بھی میں آپ کے سامنے کرتا رہا ہوں لیکن اس کو پریزن کیسے کرتے ہیں یہ تھوڑا بتانا ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ کانٹریبیوشن مارجن جس سر آ ویو پر میں نے آپ کو فارمولا بتایا یہ ٹوڑل سیل مائنس ٹوڑل ویریابل کاؤس ہے یہ والا فارمولا ٹوڑل والا ہے تو اس میں یہ ٹوڑل سیل ٹوڑل ویریابل کاؤس ویلیز وقت اور یہ آنسر آگے یہ والا آگے یونٹ کانٹریبیوشن مارجن معلوم کرنا ہے تو یہ ہوگا یہ جو یونٹ پرائس ہے سیلنگ پرائس اور ویریابل کاؤس کی اب آپ پی اور وی پی ٹوڑل وی ٹین یہ مائنس ہوگے فیفٹین ہوں کانٹریبیوشن مارجن کی ریشو معلوم کرنی ہے تو ریشو کیسے ہوتا ہے کہ کانٹریبیوشن مارجن کو سیل پہ ڈیوائیڈ کر دی کانٹریبیوشن مارجن کو سیل پہ ڈیوائیڈ کر کے ہنڈر سے ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ بے شک اس کو ڈیوائیڈ کر کے ہنڈر یہ چلے ادھر دی ٹوانٹی ٹو فائیو ہنڈر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہنڈر سے ملٹیپلائی کر دیا اور ڈیوائیڈ بائی تھٹی سیون فائیو ہنڈر اور یہ سکسٹی یہ سکسٹی پرسنٹ کیونکہ میں نے پہلے ہی آنڈر سے ملٹیپلائی کر لیا تو یہ آنسر سکسٹی پرسنٹ ہے آپ چاہیں تو اس طرح بھی کل سکتے 1 مائنس بی سی بائی آ س تو پوائنٹ فور ایکل ڈو پوائنٹ سکس اور پوائنٹ سکس حصل میں سکسٹی پرسنٹ ہوتا بہرحال آپ میں اجازت دے رہا ہوں آپ جو مختلف فارمولے اوپر بتائے گئے مختلف طریقوں سے ٹرائی کریں آپ دیکھیں گے بلف فرض انہوں نے یہ ٹوڈل سے تو معلوم کیا ہے پر یونٹ سے معلوم نہیں کیا پر یونٹ سے بھی کریں آپ دیکھیں گے آپ انہی ریزرز تک پہنچتے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو آج کے لیے ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں نے آج آپ کو آہ یعنی چپٹر کو ہم نے سٹارڈ کیا کاؤس والیوم پروفٹ سی کاؤس والیوم پروفٹ انیلیس یہ ہوتی کیا چیز پہلے تو ابتدائی ڈیفنیشن وغیرہ یہ کہ وہ کون سے کوششن ہیں جو مینجمنٹ پورڈ افیو سے بڑے اہم ہیں اور جس کو سی وی پی انیلیس آنسر کرتی ہے اور پھر اس کے حوالے سے ہم نے ابتدائی پڑے پر یونٹ کے فارمولے پڑے ریشو کے فارمولے پڑے پلوٹل کے فارم میں پڑے پر یونٹ کے فارم میں ہم نے اس کے فارمولے پڑے اور اس کے بعد ایک 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 نظر آجائے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم بریک ایو پر ڈیٹیل تکیری اتنا کافی السلام علیکم